میں بلا تاخیر اب جو دو قیمتی خطابات ہونے جا رہے ہیں میں اب تمام عدرات سے گزارش کروں گا اسی اتمنان اور سکون کے ساتھ اسی دلجمری کے ساتھ آپ تشریف رکھیں میں اب آواز دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حافظ اللہ کو تشریف لائیں اور اپنے عنوان سے ہمیں مستفید فرمائیں آپ کے خطاب کا عنوان ہے علماء اہلی حدیث کا ہندوستان کی آزادی میں کردار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحابی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات علماء کرم مہترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچیوں پردان شیمہ اور بین بلا کسی تمہید کے ہم اپنے عنوان پر آ رہے ہیں ہمارا مسلک کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں اور ہمارا یہ مسلک کے اہلِ حدیث بصیرک کی بنیاد پر تائیم سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک کس بنیاد پر قائم ہے جواب یہ ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر قائم ہے اللہ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَتٍ عَلَىٰ کا مطلب تک پر گویا کہ بصیرت یہ بنیاد ہے اور اہلِ حدیث جو مسلک ہے اس مسلک کے پوری امارت اسی بصیرت کے اوپر قائم ہے تو مسلک کے اہلِ حدیث کی بنیاد بصیرت اب بصیرت کا مطلب کیا ہے الدلائل الشرعی شرعی دلائل یہ دوسری بات ہوگئی اب شرعی دلائل کیا ہے اسے ایک حدیث سے جان لے حدیث حدیث اسراب وَعَنَبِي حُرِیرَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ اِنِّي قَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِنْ لَنْ تَظِلُوا بَعْدَهُمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى اِرِدَىٰ عَلَيَّ الْحَوظِ رَوَعُ الْحَاکِمْ فِي الْمُسْتَدْرَقِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حضرت امام حاکم جسے کتاب الْعِلْمِ مِلَا ہے مُسْتَدْرَقْ مِنْ رَوِعِ حضرتِ بُحُ رہے رہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمرانے ہوگئے اللہ کی کتاب اور میری سندت گویا کہ بصیرت نام دلائلِ شرعیہ کا اور دلائلِ شرعیہ دو ہیں کتابو سننا جیسا کہ اس حدیث سواز ہیں اب تیسری بات ہمارا نعرہ کیا ہے مسلکِ اہلِ حدیث کا نہیں ہمارا نعرہ کیا ہے ہمارا نعرہ وہی ہے جو شیخ عبدالقادر جیلہ نے رحمت اللہ علیہ جنہیں پیرِ پیران یا پیرانِ پیر کہا جاتا ہے لگایا تھا کیا نعرہ تھا لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ نہیں ہے کوئی مددگار سوائے اللہ کے اور نہیں ہے کوئی رہنما اور رہبر سوائے رسول اللہ کے یہ پیرانِ پیر گرا رہا ہے اور ہمارا نعرہ وہی ہے جو حضرتِ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لگایا تھا اگہ صحح الحدیث فہو مذہبی جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے ہمارا نعرہ وہی ہے جو امامِ شافی رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا اگہ صحح الحدیث فہو مذہبی جب حدیث صحیح آ جائے تو میرا وہی مذہب ہے میرا وہی مسلک ہے ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے مسلکہ حدیث کا وہی نعرہ ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا کہ ما من احد الا ما خودم من کلامہ و مردود علیہ اللہ رسول اللہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی جا سکتی ہے سوائے ایک ہستی کی کہ اس کی بات سوائے لے دے کے رد کرنے کا کوئی بھی رد کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں رکلتی وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ اور ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب بس ہے ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس ہے اور جب ایک فلسفیہ نہ مسئلہ اٹھنا ہوا تھا خلق قرآن کا کہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور مخالفین کی طرف سے منطقیانہ دلائی فلسفیانہ دلائی پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس کے جواب میں حضرت امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ کا مطالبہ یہی تھا آتونی شیعہ من کتاب اللہ و سنت رسول ہی حتیٰ قول ابی ارے یہ فلسفیانہ دلائی لیکن طرف رکھو یہ منطقیانہ دلائی لیکن طرف رکھو اللہ کی کتاب سے اور رسول کی سنت سے کوئی دلیل لے رہو کہ میں مالو کہ قرآن مخلوق ہے تو ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو ان بزرگوں نے لگایا تھا اور اس نعرے کی بنیاد وہی حدیث ہے جسے عدی پڑھا گیا اور امام حاکم اسے مستدرک کے اندر لائے ہیں کتاب العلم میں آخری چیز ہم کون ہیں میرا خیال ہے اگر آپ اپنی حقیقت سمجھ لیں بے ہوش ہوتے ہوئے بچیں گے آپ نے اپنی حقیقت نہیں جانی ہے آئیے میں آپ کے حقیقت لاتاتا ہوں آپ کون ہیں اہلہ حدیث کون ہیں اہلہ حدیث پڑھ لیتے ہیں انا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قال لما التقینا جوم بدر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا فما رائید ناشدن ینشد حقا له اشد من مناشدتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل وہوے یقول اللہم انی انشدوک وعدک و اہدک اللہم انی اسألوک ماباتنی اللہم ان تہلک هذه العصابت لا تُعبت فی الارض ثم التفت ایلینا وکا ان شکت وجہی القمر فقال ہا ذی مسار القوم العشیت رواہ رواہ النصیف السنن القبرہ حضرت احمام انہ سیر رحماللہ سنن القبرہ کے اندر اس روایت کو لائے ہیں حضرت عبداللہ بن سودی اس روایت کے رابی ہیں بہت غور سے اس حدیث پاک کو سنیے التقا التقینا ہم آمنے سامنے ہوئے ہیں ملاقات کا مطلب ہے کہ یہ ایک آدمی ہو اس کے سامنے ایک آدمی اور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مخالف کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کو ترطیب دیا دیکھو پہلے تدبیر ہے پہلا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے اور دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہم خالی دعا ماتتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے اونٹ بات پھر توقل کر صرف دعا سے کام نہیں ہوتا تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے یہاں سب آرائی کر دی گئی اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے فقامہ آپ کھڑے ہوئے اور فصلہ دو رکعت نماز آپ نے عدا فرمائی استعین بس سبری و السلام پر حمل کرتے ہوئے کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو مصیبت کے وقت آپ دو رکعت نماز پڑھیں بخاری شریف کی روایت کے اندر اتنا اضافہ کہ ماتن یہ دائی ہی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ گویا کہ دعا کا ایک طریقہ یہ ہے دعا کا ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں مستقبل القبلہ اور ایک اس کی قیفیت اور عادت دعا میں سے ایک عادت یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رکھ کر لیں آپ قبلہ کی طرف رکھ کیا ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلو جی اس روایت کے راویے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی دعا فرمائی غور فرمائیں آپ نے ایسی دعا فرمائی کہ میں نے کسی کو ایسی التجا کرتے ہوئے ایسی دعا ماغتے ہوئے نہیں دیکھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دعا ماغنے نہیں آتی دعا قبول کیسے ہیں دعا ماغنے کا طریقہ ہی نہیں میں نے دیکھا نہیں کہ ایسی دعا کسی نے ماغی ہو فما رائی تُناشدہ ینشد اللہ اکبر کیا دعا ماغی آپ نے پہلے دعا کے الفاظ دیکھو اے اللہ تُو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرمائی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ وعدہ پورا فرمائی اچھا ایک بہت گہرا نکتہ صرف الفاظ دعا کافی نہیں ہے بلکہ دل بے قراری کی انتہا پر پہنچ گیا ہو یا منتحل استحراب استحراب کی انتہا پر پہنچ جائے اور پتن کے اوپر وہ قیفیت ظاہر ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ آپ کی زبان پر ہیں اور دل آپ کا تڑپ رہا ہے اور اس تڑپ کا پورا سہور آپ کے بدن مبارک پر ہے آپ کو معلوم ہے حضرت صدیق پیچھے سے لپٹ گئے ہیں والتزمہ میں ورائی ہی پیچھے سے نبی کو پکڑ لیا ہے اور آپ کا بدن ایسا کاف رہا ہے آپ کے کندھ مبارک سے چادر گر پڑی ہے اور پیچھے سے حضرت صدیق روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمر جاتے ہیں اللہ کے رسول پس کیجئے اللہ کی مدد آگئے ہیں اللہ حبود پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آداب دعا ہے دعا ماغنے کا طریقہ آیا ہے کبھی آپ کو سمجھوئے ہیں کہ دعا کیسے ماغی جاتی ہے احساس خالی آداب سے خالی کیسے ہماری دعا قہول ہو ادھر دعا کے اسالیب کی انتہا کر دی گئی ادھر اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی حضرت صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول بس کیجئے اللہ کی مدد آگئی نادخانوں نے تو بہت زیادہ نادخانی کی ہے کبھی یہ جملہ آپ نے دیکھا علماء بیٹھے ہوئے ہیں متوجہ کرتا ہوں ان کی توجہ کو اس طرف کہ اَنَّا شِقَّةَ وَجْحِي الْقَمَرُ شِقَّةَ وَجْحِي یہ کہ اَنَّا کا اسم ہے اور یہ خبر ہے کبھار یہ نہیں کہا گیا کہ خوشخبری سن کر آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کے چہرے کو تہاں سے کیا تشبیح دے رہے ہو آپ کے چہرے کا ایک حصہ پورا چاند ہے یہ اس کو ناد کہتے ہیں کہ اَنَّا شِقَّةَ وَجْحِي الْقَمَرُ آپ کے چہرے کا ایک حصہ چاند کے برابر اس کو کہتے ہیں تاریف اس کو کہتے ہیں ناد اَنَّا شِقَّةَ وَجْحِي الْقَمَرُ آپ کے چہرے کا ایک حصہ ایک حصہ وہ کمر ہے وہ چاند ہے ہمارا نبی چاند نہیں اس کا ایک چہرے کا ایک حصہ چاند ہے اللہ حُبِر اور پھر آپ نے بتا دیا یہاں یہاں کون کون مرنے والا ہے فَحَادِ مَسَعِرُ الْقَوْمِلَشِي شام تک کتنے لوگ مرنے والے کون کون کی جگہ مرنے کی کن کی لوگوں کی جگہ کیا ہے مرنے کی اللہ حُبِر پوری کی پوری مدد آگئی آپ کو ایک نکتہ بتاؤں نکتہ یہ ہے کہ بدریین تمام صحابے کرام میں سب سے افضل اور یہ بھی نکتہ یاد رکھو کہ اللہ نے فرشتوں کی جو مدد بھیگی تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر کے میدان میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انبیاء اکرام کے بعد اس روح زمین پر سب سے محبوب اللہ کا سب سے محبوب کرو سب سے افضل کرو اگر کوئی ہے تو بدریین کا اللہ تعالیٰ نے انہیں عرش سے چھاک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد تو تم کچھ بھی کرو گے اللہ تمہاں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا یہ بدریین کا مقام ہے اللہ تعالیٰ پر اور نکتہ بتاؤں کہ جو فرشتے نازل ہوئے وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں دعا دیکھیں دعا کا ایک ٹکڑا اب میں بیان کرنا چاہوں گا اور اس پر ایک غور و فکر کا ایک زاویہ دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد اللہم انتہلک ہاوہی العصابہ پہلے عصابہ کا مطلب سمجھ لیں عصابہ مطلب طوائفت قلیلہ شرمت قلیلہ چھوٹی سی جماعت پتہ یہ چلا کہ قیامت تک اوپر کسرت یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے جی حق والے ہمیشہ قلیل ہیں اے صحابہ طوائفت قلیلہ چھوٹی جماعت یہ اگر مار دی جائے اگر آس تو نے حلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوتی نکتہ زہن نشین رکھا جائے کہ حیات انسانی کا مقصد زمین پر اللہ کی عبادت ہے نکتہ ابھی زہن میں رکھو اس لیے کہ ہم اس پر مسائل کو مستمت کرنا چاہ رہے کہ حیات انسانی کا مقصد زمین پر لا توبت فیلردو سے معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ کی عبادت ہے اچھا اور دعا کئی سے مانگ رہے ہیں اے اللہ یہ جو تین سو نو یا تین سو تیرہ یہاں موجود ہیں اگر یہ مار دیئے گئے تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی کیوں آپ کی حیات مبارکہ جس نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں بڑی نازک سیشویسنس آئی ہیں بڑے نازک مواقع آئے ہیں لیکن اس طریقے دعا کبھی نہیں مانگی جنگ احضاب کا موقع آپ کو یاد ہے اللہ تبارک تارہا ہے خود وہ قیفیت بیان فرمائی ایک نکتہ ملوز رکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی جی معمولی زلزلہ آتا ہے جگہ چھوڑ دیتی ہے ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دیتی یہاں زلزلہ آئے دیکھو زلزلہ خالی نہیں کہا گیا پھر زلزل اس کا مفہول مطلق لائے گیا پھر بیان نو کیلئی شدید لائے گیا یعنی یہ زلزلہ سخت قسم کا تھا اور زلزلہ جب پاری ہوا تو زلزلے میں چیزیں اپنی جگہیں چھوڑ دیتی ہیں تو وہ بلغت القلوب الحناجیرہ تیلوں نے اپنی جگہ چھوڑ دیتی حلقوں میں آگئے یہ دیکھو یہ انتہا ہے خبرہات کے اور اس طرح آپ کی وَبَلَغَتِ القلوب الحناجیرہ قلوب اچھل کر حلقوب حلقوں میں آگئے اور تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے لیکن ایسے موقع پر آپ نہیں نہیں کہا گے اگر یہ لوگ مار دئیے گئے تو زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا تیری عبادت نہیں ہوگی جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں سندو اجری کے اندر یہ جتنے لوگ آئے ہیں تین سو نو یا تین سو تیرہ یہ پندرہ سال کی محنت ہیں یہ کریم ہیں یہ خلاصہ ہے آپ کی محنت کا کہ اے اللہ میں نے پندرہ سال جو محنت کی ہے اس محنت کا حاصل اس محنت کا نتیجہ یہی تین سو تین یہ تین سو نو یا تین سو تیرہ ہے اے اللہ آج یہ مختصر چی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی یہ خاص طور سے عبادت نہیں ہوگی کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہی باقی رہے وہ جانتے ہیں آپ کون ہیں آپ پدری نہیں ہیں آپ پدری صحابہ نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے لیکن ایک چیز ہے آپ آپ پدری صحابہ کا امتداد ہے آپ آپ پدری صحابہ کا ایکسٹینشن ہے آپ آپ پدری صحابہ کا پھیلہ ہوئے آپ آپ انہی کا امتداد ہیں اور میں ایسے نہیں کہہ رہا دلیل ہے میرے پا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لا ازال طوائفت من امتی علی الحق منصورین لا يزرهم من خالفهم حتی یاتی آمر اللہ عز و جل رواح ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ حضرت امام ابن ماجہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ رواح حضرت سوبان سے کتاب المقدمہ کے اندر لائے حضرت سوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک پائفہ وہی چھوٹی جماعت چھوٹی جماعت وہ برابر رہے گی برابر رہے حق پر رہے گی اور حق پر رہنے کی وجہ سے ان کی نصرت کی جائے گی جیسے بدرین کی نصرت کی گئی اب بتائیے وہ تین سو تیرہ تھے ایک چھوٹی جماعت تھے یہ وہی بدرین کا ایکسٹینشن ہے آپ کو معلوم ہے کہ بدرین کے اللہ تبارک و تعالی نے گناہ معاف فرمائے فرما دیا کہ تم لوگ آج کے بعد جو کچھ کرو گے اللہ اس پر مواخضہ نہیں کرے گا ذرا بتائیے اگر آپ لوگ اس کا ایکسٹینشن ہے دیکھ لیجئے منتبک کر کے اس حدیث کو اپنے اوپر اگر آپ وہی ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو خوش ہو جائیے کہ آپ بدری صحابہ کا ایکسٹینشن ہے اور آپ بدری صحابہ کا انتداد ہیں خوش ہو جائیے آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لئے کیا کیا عجر تیار کر رکھا ہے اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے آپ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جاتی مولانا ابو الحسن علی نظری رحمہ اللہ نے ایک بات کی کہی کہ جنگ آزادی کے موقع پر جو علماء تحریک آزادی ہند سے منسلک ہوئے وابستہ ہوئے ان علماء کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ کرام کا ایک کافلہ ہو جو سرزمین عرب سے ابھی ابھی ادھر آ نکلا ہو کتنی بہترین تشبیح ہے ان لوگوں کی ان علماء کی جن علماء نے پیداتوں کو کس طریقہ ایک بات بلوں قرآن کا کیا حال تھا حدیث کا کیا حال تھا اور ہمارے رسول کے مقام کیا کیا حال تھا آپ کو معلوم ہیں قرآن کا حال یہ تھا کہ صرف یمن اور برکت کے لئے صرف چمہ چاٹی کے لئے خالی اس کو رکھا جاتا تھا حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہرمی رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی مرتبہ فارسی میں اس کا ترجمہ کیا سماسو گنڈوں نے مجید فتح پوری کو گیر لیا تھا اور شیخ کو روپوش ہونا پڑا کئی دنوں تک قرآن کے ترجمے پر گنڈوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا قرآن کے ترجمے پر یہ قرآن کا حال تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑا جائے قرآن صرف برکت کے لئے اور جہاں تک حدیث کی بات ہے حدیث کسی مسئلے پر پیش کی جاتی تو کہا یہ جاتا کہ حدیث پر سناو امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ یا کسی امام کا قول لاؤ یہ تھا حدیث کا معاملہ اور خود رسول کے مقام کا معاملہ کیا تھا لکھا گیا کہ شخص سے از مرد دکنی پرسید ایک شخص نے دکن کے ایک آدمی سے پوچھا میں نے گلبرگاہ میں تین سال کام کیا ہے میں جانتا ہوں وہاں خوجہ کے صدراز کا مقبرہ ہے تو ایک شخص نے ایک دکن کے آدمی سے پوچھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترست یا سید محمد کے صدراز وہ جواب دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خداست ولیکن وَأَمَّا سُبْحَانَ اللَّهُ مَخْدُومِ مَا سید محمد کے صدراز چیزیں دیگرست یعنی تم نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سید جیسو دراز یہ پڑے اس نے جواب دیا کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے مگر ہمارے مخدوم جن کے ہم خدمت کرتے ہیں محمد گیسو دراز یہ دوسری چیز ہے اللہ مقام تھا تو آپ لوگوں نے بتایا کہ قرآن کیا ہے آپ لوگوں نے بتایا کہ حدیث کیا ہے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدریین کا ایکسٹنشن ہو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدریین کا انتداد ہو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدریین کا پھیلہ ہو اور تمہارا مقام تم خود نہیں سمجھ سکے تمہارا مقام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث اور مقام رسالت کا حال تھا کہ لوگ سمجھتے نہیں تھے آپ لوگوں نے بتایا کہ صرف قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے اور یہی نہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں خاص طور سے برے سقیر صرف علمی حلقے ہی کو نہیں سمارے بلکہ جہاں وہ رہے انہوں نے ہر دریٹے سے وہاں اپنی خربانیاں پیش کریں حقوں معلوم ہے یہ سرزمین جہاں صلفیوں کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ دہشتگرد ہے ایک نکتہ بتاؤں جتنے بھی دہشتگرد تنظیمیں ہیں وہ تمام صلفیوں سے نفرت کرتی ہیں اگر یہ دہشتگرد ہوتے تو دہشتگرد تنظیمیں سے نفرت کیوں کرتی ہیں بتایا چلا ماحول اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے اس لئے کہ ساری دہشتگرد تنظیمیں تو اسے نفرت کرتی ہیں تو یہ دہشتگرد کیسے ہوئے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ کہ اس دیش میں جہاں میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر تارا چندر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے تحریک آزادی ہند میں فرقہ اہل حدیث نے پانچ لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں ارے کسے معلوم نہیں کہ اہل حدیثوں نے اس دیش کے لیے اس سرزمین کے لیے کتنا خون بھایا ہے اور کون نہیں جانتا کہ کون ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کے اور کون مخبی کر کے ان کو پکڑوا رہا تھا اور میں ذرا اس حدیث پاک سے ایک واقعہ جوڑ دوں جو میں نے اہل حدیث کی تاریخوں کو بطالے کے وقت حاصل کیا ہے الزام یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریا سے انہوں نے اپنا نام بنوایا ہے کنوں نے اہل حدیثوں نے ان سے پہلے ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا ارے وہابی تم لوگوں نے ہمیں کہا اور وہابی یہ باغی کے مرادف سمجھا جاتا تھا اور وہابی اسے کہا جاتا تھا جو رفول یدین کرے جو سینے پر ہاتھ باندھے جو آمین بلجہر کرے اور انہی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہی غدار ہے اور یہی باغی ہے ان کو مجدوں سے اٹھا لیا جاتا تھا ان کی جائدہ نے کرکرا لی جاتی تھی انہیں ایسی سزائے دی جاتی تھی کہ خود انگریز سپاہی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا ایسی سزائے دی جاتی حضرت مولانا یہیہ رحمہ اللہ کی داڑھی موٹ دی گئی تھی وہ داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر روتے رہتے اللہ مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ایک مسلمان تو بادشاہ ہی سہی بادشاہ زفر جس سے یہ حکومت چھین ہی گئی تھی جانتے تین دن بھوکا رکھا گیا اس بادشاہ کو بیچارے جب وہ چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی ایک موقع ایسا آیا کہتے نہیں ہے کہ چمبش مکن کا حکم ملا بادشاہ کو اور تربار خسروی کو قفص کر دیا گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بھی حالت اتنی عجیب و غریب ہو جاتی ہے تین دن بھوکا رہا اور جب کھانا مانگا تو جاتے بچے کو زبا کر کے بیٹے کا کلیجہ تل کر کے لاکر کے پلیٹ پر رکھ دیا گیا کون باپ بادش کر سکتا ہے مسلمانوں کتنی تقریبیں اڑائی ہیں اور خاص طور سے تارا چند نے تو یہ کہا کہ پانچ لاکھ اہلِ حدیثوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں ہم نے اپنے قربانیاں پیش کر دیں تم ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو تو دیکھو لیکن تاریخ ضرور پڑھو تاریخ کو آوائد مت کرو تاریخ کو آوائد مت کرو ہم لوگوں نے اہلِ حدیثوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں ذرا اپنے گھر کے آدمی سے پوچھ لو پانچ لاکھ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی اور ترختوں کے اوپر شاہرہِ آزم کے اوپر مسلمان اہلِ حدیث علماء کی لاشے ایسے لٹکتے ہیں جیسے پھر لٹکا دیا گیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد اور یہ تو رہا معاملہ ڈاکٹر تارا چند کا جو انہوں نے بیان کیا پنٹی جمال اللہ لینول تو سادق پور کے ایک صاف سے ملاقات کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ دیش کی ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو قربانیاں اہلِ حدیثوں نے دی ہیں اہلِ حدیثوں کی قربانیاں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور تمام ملک کے لوگوں کی قربانیاں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے تو دیش کے تعلق سے جو قربانیاں اہلِ حدیثوں نے دی اس کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا یہ پنٹی جوال اللہ لینول کا کہنا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ملکہ وکٹوریا سے ہم نے اپنا نام بنایا ہے بنایا نہیں منایا ہے بنوایا نہیں منوایا ہے اور یہ وہی حال اللہ اب جب سارے اہلِ حدیثوں کو اٹھا لیا جاتا تھا جو بھی آمین بن جہر کرتے ہوئے دیکھا جاتا سینے پر ہاتھ باندے دیکھا جاتا اس کو اٹھا لیا جاتا قتل کر دیا جاتا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ نے یہ تو دیکھا کہ اگر یہ پورا کا پورا کرو آج مار لیا گیا تو لا تعبت فل اور زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی لہانا انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ ہم لوگ وہاں بھی نہیں ہیں وہاں بھی کس کو بولتے ہیں ہم لوگ اہلِ حدیث ہیں ہمارا نام پہلے سے اہلِ حدیث رہا ہے اور ہمارا نام اہلِ حدیث لیکھو ہم نے اپنا نام بنوایا نہیں بلکہ منوایا ہے اور محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ لے کے پیش نظر وہی حدیث تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عصوہ تھا کہ اگر یہ جماعت آج مار لی گئی تو زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں ہوگی آپ کی وجہ سے تو بیداتیں آپ کی وجہ سے شرک آپ کی وجہ سے یہ ساری خرافات یہ خوف زدہ ہیں خوف زدہ ہیں آپ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت صحیح شکل میں نہیں ہو پاتی بہت سارے لوگوں کے پاس اسلام ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی اسلام تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہی اسلام صاحب آج آج آجا تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ وہی اسلام جس کے لئے ہم لوگوں نے قربانیت دی تھی یہ کیسا اسلام ہے لوگوں کے پاس یہ کیسا اسلام تو اصل اسلام تو آپ کے پاس ہے اصل چیز تو آپ کے پاس ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کا امتداد ہے اللہ اس حدیث کی روشنی تو جہاں تک مسئلہ ہمارے مسلک کا ہے ہماری بنیاد کا ہے ہمارے ناروں کا ہے اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث سے ہماری وابستگی کا ہے ہماری بنیاد کا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں ہم کس کا امتداد ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا آخری بات چاہتا ہوں کہ یہ بیان کر دوں کہ ہم لوگ پچاس سے باہر ہو گئے ہیں عمر کا سورج غروب ہونے کو ہے اور رات کا بھیانک اندھیرہ ہمارا منتظر یہ وقت نہیں ہے یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کے اختلافات میں اُلجھیں جن اختلافات کی طرف ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب نے اشارہ کیا اس لیے کہ ہم لوگ پچاس سے باہر ہو چکے اور جلد ہی پتہ نہیں وقت آ جائے رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بلاوہ آ جائے شاید نے بہت اچھا کہا ہے کہ اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے تو بجائے درنے کے ہم کہاں علجے ہوئے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تُو علجے ہوئے ہو اور یہ دنیا جس کے پیچھے تم جائز نہ جائز کا فرق کی بغیر پڑے ہوئے ہو دنیا اپنے تمام مسائل کے ساتھ ایک دل ختم ہو جانے والی ہے مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تُو علجے ہوئے ہو مسئلہ وہ ہے جو جلدی تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے مسئلہ در پیش ہو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تمام اختلافات کو ختم کر کے صحیح طریقے سے اپنے مقام کو پہنچانے کہ ہم کیا ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين شیخ محترم کی وجہ سے میں نے انوان کو فلکل شارٹ کر دیا ہے جزاکم اللہ سن الجزا محترم حضرین